ہمارے لئے کتنی اہم تاقید ہے آئیے ابودعوت کی حدیث سنیے وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس مجلس کی برائی کیا ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ہم کئی مجلسوں میں جاتے اور بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں لیکن اب آپ یہ سوال کریں گے آپ کیا ہر جگہ جانا تو کیا اجتماع شروع کر دینا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر بلتا ہوں اللہ کے ذکر میں ہر بار آپ کو اجتماع نہیں لینا ہے لیکن آپ کسی مجلس میں گئے مجلس میں گئے آپ السلام علیکم رحمت اللہ کیسے ہیں کیا ہے کیوں کر رہے آپ سلام اللہ نے حکم دیا نبی کی سنت ہے خیر خیلیت کیوں پوچھ رہے ہیں نبی کا طریقہ تھا اس کے دین کو یاد کر رہے نا اللہ آپ کو اچھا رکھے اللہ آپ کو وہ کرے چلو ماشاءاللہ آپ کے عرمے سن کی خوش یہ ذکر ہے تو خاص نہیں لیکن کچھ مجلس ایسی بھی اللہ رحم کرے آج ہم پر کہ گئر اور کیا چل رہا ہے تم مسلمان ہے نا ہاں مسلمان ہے اگلی بار سے انشاءاللہ سلام چالو کریں اور کیا چل رہا ہے اپنا تو بہت زبرد بڑیا چل رہا ہے یہ تم خود بڑیا کر لے رہے گا اپنا نہیں الحمدللہ کون الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے پوری مجلس ذکر سے خالی ہے ہماری ملے تو خالی حجدی ہے بہت زبردد چل رہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کامیاب یہ کامیاب یہ بزنس وہ بزنس یا ایسا وہ ایسا صحت بہتر لیکن ایک بھی اللہ کا ذکر دیکھی نہیں آئے شروع سے آخر تک اور کیا چلتے بس چلو نکلتے ہیں ملیں گے آخر تک ایک ذکر کا جملہ نہیں ہے اللہ یہ مجلسیں ہیں جو ذکر سے خالی ہوتی ہیں ان کا حال کیا ہوں گا ابو دعوت کی روایت آپ نے فرمایا کہا آپ نے اس شخص کی اس مجلس کی مضمت کی اور اس کے الفاظ سے جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتی ہے آپ ایک بڑے فنکشن میں گئے آپ ایک جماعت ہے چونکہ وہ بہت بڑی مجلس ہے وہاں آپ گئے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر اٹھ جاتی ہے گویا کہ کسی گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے جو لوگ جاتے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے پھر چلے جاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کی بڑی لاش جو سڑی ہوئی تھی اس کے پاس سے کوئی بیٹھ کر اٹھا اتنی بدبودار مجلس ہوتی ہو جو لاش پڑی تھی اور یہ مجلس خیامت کے دن اس کے لئے باعث حسرت اور ندامت ہوں گی ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے شروع ختم نہیں ہوتی اللہ کا ذکر بیچ بیچ میں نہیں ہوتا یہ مجلسوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرا ہوا سڑا ہوا گدھا پڑھائے اور وہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور روز خیامت یہ حسرت کی ندامت کی حسرت مطلب وہ کہیں گے کہا عشقی نہیں کرتا اور ندامت کی کیوں میں نے کیا تھا اس کا باعث بننے والی اور اللہ ہم پر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں مجلس میں کہے خالی حسر ہیں بات چیت ہوئی ایک ذکر نہیں اللہ کا انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ سبحانہ کوئی ذکر نہیں پورا اور اکل آ جاؤں گا کل یہ کر دوں گا بہت اچھا ہو گیا بچوں کا شادی تائے کر دیا بچی کی یہ ہو گیا سب ایک ذکر نہیں گزر رہا چلو آتے پھر ملیں گے یہ مجلس ایسی ایسا ایک سڑھا ہوا گدھا تھا وہاں لوگ بیٹھے کوئی آدمی پسند کرتا ہے سڑھے گدھے کی پاس بیٹھنا یہ تو دنیا کی مثال لیکن آخرت میں بہت حسرت کاش کی نہیں بیٹھا ہوتا کیوں بیٹھاتا اور ندامت بہت افسوس ہوں گا کیا کر بیٹھا میں ہر مجلس کی شوال اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں اپنے کوئی بھی مجلس ہو رہی ہے وہ دینی مجلس نہیں ہے دنیا بھی ہے شروعات تو دین سے کر سکتا ہوں شروعات تو کر سکتا ہوں یہ بڑی بات ہے سمجھ رہا ہے بات کو یہ بڑی بات ہے اور ایسے بہت ساری مثالیں اصلاف سے ملتی ہیں تو اللہ کے ذکر کوئی بھی مجلس دنیا بھی مجلس ہمارے میٹنگ ہیں دنیا بھی الحمدللہ رب العالمین اس سے تو شروع کر سکتا ہوں اپنے آپ چلتے رہیے بیچ بیچ میں اللہ کے ذکر چلتے رہیں گا وقتاں فوقتاں انشاءاللہ کی شکل نہیں ماشاءاللہ کی شکل سمجھ رہا لیکن ہم دیکھتے بہت افسوس کی بات ہے ہماری مجلس سے ہنڈر پرسن خالی ہوتی ہے ہمارے الفاظ ایسا بنا لیجئے اپنے آپ کو کہ یہ تو ہوں گئی نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ کی بغیر کوئی بات میری شروع ختم ہو ملاقات ہوئی سلام اللہ کا ذکر کیا چل رہا ہے بہت اچھے الحمدللہ الحمدللہ بہت معاملہ اچھا ہے انشاءاللہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ وہ کام اللہ نے مجھ سے لے لیا امید کرتا ہوں اللہ برکت دیں گا میں یہ کام میں آپ بھی دعا کیجئے اللہ برکت دے اس کام میں آپ دعا دے رہے ماشاءاللہ بات کریں گے اور ایسی حالت میں جاہاں انسان کو ہوش نہیں ہوتا تب بھی اللہ کا ذکر ہمارے زبان پر روا دوا رہیں گا اس لئے کہ ہم عادی تھے اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے ذکر کے تو انشاءاللہ جب بے ہوشی تاری ہوں گی تب بھی انشاءاللہ زبان پر سے الفاظ جو ہے اللہ کے ذکر کے نکلیں گے تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو ہم جو ہے سختی سے جو ہے ذکر کرنے والا بنائیں اور ذکر کرنے والوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے